ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے تو سلمان رشتی جو ایک رائٹر ہیں جنہوں نے ایک بک لکھی تھی سیٹانک ورسس وہ نئی یورٹ میں تھے اور وہ نئی یورٹ میں ایک سپیج دینے والے تھے وہ سپیج دینے کے لیے سٹیج پہ گئے اور وہاں پر ایک کوئی جہادی پہنچ گیا تھا اور اس نے جا کر ان کو اٹھا کر نائف سے مارنا شروع کر دیا کافی دفعہ ان کو سٹیب کیا یہ نیوز کل کی ہے میں نے کہیں سنا تھا پھر مجھے نہیں پتا تھا کیا کیسی چیز پہ بات چل رہی ہے بعد میں مجھ کو پلا چل رہا ہے اور میں نے کہا نکالو ان کو باہر پیک کو ان کو بھیجو ان کے اسلامی انٹریز میں اسلامی انٹریز میں بھیجو ان کو we don't want them here I don't want them here بھیجو ان کو جن کو اسلامی شہدیا چاہیے بھیجو وہاں پر اچھا تو یہ ہے سلمان رشتی یہ ان کی تصفیر میں آپ کو دکھا دوں کیا ہیں کیوں ہیں کون ہیں یہ ایک انڈین بورن بریٹش امریکن نوولیس تو یہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے آہ اور گیا اس بریٹش اور ان کے پاس میرے کال سے یو ایس کی بھی سٹیزنشپ ہے سو ان کا جو کام ہے یہ جو ہیں نوولز لکھتے ہیں تو یہ فکشن پہ ماجیکل سٹوریز اس سے لکھے سے نا ان چیزوں پہ لکھتے ہیں پرائیمری ڈیلز وید کنیکشن مائیگریشن بٹوین ایسٹر ویسٹرن سیولیزیشن اور انڈین سب کانٹیننٹ تو یہ سب کانٹیننٹ کے بارے میں انڈین بگرہ لکھیں ہیں سو آم آم آجا تو رشتیز سیکنڈ نوول میند نائٹ چلڈرن نائنٹین ایٹی ون میں آئی ون دے بک پرائز نائنٹین ایٹی ون اور اس کو بولا گیا تھا کہ یہ بیس نوول ہے آف آل وینرز آن ٹو اوکیز پھر آگے چل کے ان کی جو چوتھی بکائی تھی سیٹینک ورسیز یہ آئی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ اور اس کے اوپر بہت جو ہے کانٹروورسی چلی تھی آبیس ہی ہمارے جو پیس فلز ہیں پیس فلز ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے تھے اور ان کو بیتریٹس آئیں اور ان کو فتوہ آیا اور یہ فتوہ جو ہے وہ ایشو کرا تھا بائے انہوں نے یہ ہے روح اللہ خومنی نہیں تو ایران سے آیا تھا پتوہ مگر ایم پیٹی شور کہ دوسرے ملک اس چیز میں پیچھے نہیں رہوں گے the supreme leader of iran in 1989 the british government put رشدی under police protection so i guess ہی وہاں پہ رہ رہے تھے تو ان کو police protection مل گئی تھی and he was since 1989 since 1989 he was living under police protection ٹھیک ہے نا اور اب پہ جا آکے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سلمان جو نا اپنا he let his guard down یعنی وہ comfortable ہو گئے کہ اب شاید کچھ نہیں ہو تیس سال ہو گئے almost یعنی رکھے گا رات گئی بات گئی یعنی نا بھئی نا نو 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 یہ نہیں ٹھیک ہے یہ ان کی دوری سے میں نے آپ کو history بتا دی ہے آپ کو ان کے بارے میں اور کچھ دیکھنا ہے کرنا ہے تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں so اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ چند چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں رہنے ہم گئی کسی نے وہ سکرینشот لگایا تھا میں نے وہ شیئر کیا ہے کسی نے سکرینشот لگایا تھا فتوہ ریسیت رنیو ہوا ہے اس فتوے کو رنیو کرا گیا ہے کسی نے وہ بھی اس رنیو کیا ہے اور یہ اب یہ پیانی سو بایدی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں Religion of Peace Strikes Again Salman Rushdie Attacked in New York نہیں sorry Emmanuel Macron نے کہا for 33 years Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism he has just been the victim of cowardly attack by the forces of hatred and barbarism his fight is our fight it is universal this is universal more than ever we stand by his side Macron ji we have a little bit of a problem we have been talking about this so you have been talking about this so you have been talking about this so you have been talking about this and we are talking about this Boris Johnson he has said appalled that Salman Rushdie has been stabbed while exercising we should never cease to defend right now my thoughts are with his loved ones we are all hoping he is okay then Tony Blair he has also been talking about this he has said my thoughts are with Salman and all his family a horrible and utterly unjustified attack on someone exercising their right to speak to write and to be true to their convictions in their life and in their art so now اب یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اور بھی شیئر کیے تھے and I have میرے خیال سے میں نے سکرین چھوٹ کیے تھے where did I share those things میں آپ کو وہ دکھانا چاہتی ہوں چند میرے پاس یہاں پہ سکرین چھوٹ ہیں so I'm going to show you کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کیا مینٹیلیٹی کیا ہے اور پھر لوگ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں سکرین چھوٹ کیا ہے so let me just just send this quickly here so I can show you this فرمانی ناز پہ I know I had to I covered that one too ایک مالی ٹونٹی چھوٹ کروٹ پاک کے سامنے بھاری اب نہیں مگر the thing is کہ پہلے یہاں رہتے میں ہم کو یہ نہیں ہوتا تھا مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے جو ہے دس زفانہ اپنا شولڈر چیک کرنا ہے مگر اب یہ ہے کہ yes I have to check my shoulder every time I step out of my house اور مجھے اپنے لیے نہیں میری بچی کے لیے تو کیا کیا جائے گا what are we going to do with this مگر مگر بات ہی آ جاتی ہے کہ بھئیہ آپ نے کر تو دیا مگر what happened after what happened after وہ بندہ اور فیمیس ہو گیا اس کی بکس اور بکیں گی آپ کا کام تو جو آپ کا گول تھا نا کہ لوگ چپ ہو جائیں سے بات نہیں کریں کیا ہوا اب لوگ اور بول رہے ہیں اب لوگ اور بول رہے ہیں اب اور گالیاں پڑھا دیا آپ نے اپنے رسول کو لوگ اب سارا دن آج بیٹھ کے لوگ گالیاں دیں گے آپ کے رسول کو صرف ایک بندے کی وجہ سی what kind of میرے سمجھ میں نہیں آتا ویسے ہی آپ لوگ کی بات آپ گستا کی ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں مانگر اس کے چکر میں آپ رپل بلاسفمی کروا دیں گے یہ سمجھ میں نہیں آئی مجھے ہی ہے it doesn't add up کہ آپ لوگ کروانا کیا چاہ رہے ہو سو اچھا جس بندے نے مار رہا ہے اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے وہ ان کا جو ہے یہ جو بیٹھ کے لوگ ٹوٹر پہ اور یوٹوپ پہ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں بھائی سپورٹ میں اور ٹوٹر اور فیس بک اور یہ سارے لوگ ان کو اب بیٹھے ہوئے کریں ہاں ہاں that's okay ان کے ٹوٹر کوئی ہینڈلز نہیں ہٹا رہا ان کے ویڈیوز کوئی نہیں ہٹا رہا ٹیروریزم کے اس میں یار what the hell is this پاگل ہو گئے یہ لوگ سارے سارے پاگل ہو گئے سب کو ریپورٹیں مارو میں نے کل دو تین اس پہ میں نے جو ہے میں نے ماری ہے اچھا تو یہ والا تھا ہاں یہ مل گیا مل گیا مجھ کو سو یہ دیکھیں سو یہ بندی نے ایک وہ سکرین شٹ شیئر کیا ہے مجھے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا فتوہ جو ہے وہ رینیو ہوا تھا apparently ہاں یہ مل جین کے پورے انہوں نے یہ لگایا تھا ایران سے یہ ہے کہ on sunday ایران state sponsored renews renewed the call to be vengeance against Salman Rushdie and echoed the clergy due to execute Salman Rushdie anywhere in the world at any given opportunity یعنی لوگوں کی mortgage renew ہوتے ہیں لوگوں کی دوسری جی سے renew ہوتی ہیں یہاں فتوے renew ہوا رہے ہیں حد ہو گئی ہے حد ہوتی ہر چیز کی نا but they cross all the lines اچھا یہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے i don't know where i am now so let me just go back اچھا یہ ہے وہ صاحب یہ جنہوں نے حملہ کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے i cannot remember hang on میں دیکھتے اس کا نام دیکھتے ہو ہے maybe you guys probably know now i have questions میرے دماگ میں یہ questions یہ ہیں کہ how good afternoon thank you so much for being here thank you for your super chat thank you thank you میرے دماگ میں یہ سوال ہے کہ پہلی بات کی security خانتی بھائی آپ کی security اتنی وہ کیوں نہیں تھی آپ میں metal detectors کیوں نہیں لگائیں میں بھائی ایسے events ہو رہے ہیں آپ کو metal detectors چاہیے ہوں گے سارے americans بیٹھ کے ہر وقت روتے رہتے ہیں gun control gun control gun control gun control یہ تو ہتھوڑی کے ساتھ آتا جائیں گے یہ کھلاڑی کے ساتھ آتا جائیں گے یہ مشہدی کے ساتھ آتا جائیں گے چھوڑیوں کے ساتھ آتا جائیں گے کچھ نہیں ملے گا تو یہ آپ کی اوپر گاڑی چڑھا دیں گے کسی چیز کو بہن کر ہوگے تم لوگ کیا کیا بہن کر ہوگے you know so what are you going to ban آپ چھا تو انر بھی چلا گیا وہ جتنے جگہوں پہ میں جاتی ہوں unless کہ وہ بہت چھوٹے event ہوں پھر بھی ایک دو بندے جو ہے سیج کے آگے ہوتے ہیں جس سپیکر کے اوپر بہت ساری دفعہ سٹیج پہ لوگ چڑھے آتے ہیں آپ کبھی کانسٹس وغیرہ میں جاؤ گے نا ایک جالا لگا ہوتا ہے وہاں پر اور وہاں سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے آتے ہیں اوپر کوئی سیجھ پینا چڑھ جائے وہ جاتا ہے ایک سر ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے اور پھر لوگ آ کر فورا ان کو پکڑ لیتے ہیں تو where was that security وہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی وہاں پر so i think this lack of security had happened in this i i میں کہہ رہی ہوں کہ i think he let his guard down انہوں نے سمجھا کہ بھئی بھول گئے ہوں گے لو اب میں ذرا safe ہوں اپنے آپ کو protective feel کیا انہوں نے so he took that chance but no you can not take that chance کیا مطلب ہے آپ کا no مطلب کیا ہے آپ کا western country میں آپ آرام سے گھومو گے freedom of speech ہے آپ کو western country میں secular country میں نہیں کس نے کا یہ کس نے کا ہے کہ اب یو ایس میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں انگلینڈ میں freedom of speech ہے ہم یہاں پہ کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ کس نے کہا آپ سے no there isn't so اب کیا کریں گے what are we going to do next that is the question what are we going to do next اس کا کیا ہوگا کیونکہ ساری جو مسلمان جو چند ویب سیٹس ہیں چند لوگوں نے oh we condemn this islam is a religion of peace we're tired of hearing this bullshit we're so tired we are so tired of hearing this bullshit islam is a religion of peace بھئی کونسے peace کونسا peace یہ peace سنی ہو سکتا نہ کیونکہ میں جیس ہی بولتا ہوں کہ islam is not a religion of peace آپ وہاں پہ میری کردن کارنے آجاتے ہو کہاں کا peace عارف خان کون دمکی دے رہا ہے ہاں پہ تم لوگ دمکیاں دیتے رو مگر یہ یاد رکھنا تم ایک کو مار ہوگے دس اور اٹھیں گے آپ نے ایک پہ حملہ کیا اب دیکھو سارا دن تم لوگوں کے رسول کی تم لوگ کے اسلام کی ایسی ماں بہین یعنی ساری بھائی آپ ہوگا کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے بیٹھ کے روتے رہنا اب تو اور موی میں بتا رہی تین ٹائمز مور بلاسفمی ہو رہی ہے آج بیٹھ کے کیا فائدہ ہوا اسے فائدہ کیا ہوا آپ تو بلاسفمی روکنا چاہ رہے تھے آپ چاہ رہے بلاسفمی ساری مکلہ میں نے دیکھا ہاف ملین تھے لوگ جو ٹویٹ کر رہے تھے اس کے بارے تو کس کس کو پکڑو گے پھر ان کو کیسے پکڑو گے دن رات گالیاں دیتے ہیں یا لیکن یو کن نا ٹسٹاپ یہ آپ نہیں کر سکتے ہو ہاں ہاں صبر رکھ چلو ان کی بھی سکرین شاٹ لیجی یہ فیصل خان بس ہی کہا تا کہ ان کو بھی ہم ریپورٹ کریں میں بھی لے رہی ہوں سکرین شاٹ سکرین شاٹ لیجی سب لوگ سکرین شاٹ لو پلیز یہ کام آپ لوگ کو ہمارے ساتھ کرنا پڑی we have to do this ان کی ریپورٹ پاکستان کبھی اپلائے کریں نا بھی زا کے لیے تو ان کی گان میں دنڈا دال کہ دیں نہیں تم جہادی ہو تم اہی بیٹھ یہ کیا پیسے لہمان جی اچھا جائیے آپ